بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تعالیٰ سے ہی دعا ہے کہ جو لوگ جہاں پہ بھی ہوں خیر و قریت سے ہوں کوئی غم کوئی پریشانی کسی کے پاس نہ آئے آمین سبح آمین تو یہ فجر کا ٹائم ہے اور فائیب فورٹی ہو رہے تھے اور فرائیڈے کے دن کا یہ میرا ولاغ ہے اور آج میں آپ سے پورے دن کی روٹین شیئر کروں گی سارا دن ہم نے کیا 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 اور صبح صبح کا یہ منظر بہت ہی اچھا لگ رہا تھا نماز پڑھی سرعیاسین پڑھی اور سب کے لئے دعائیں مانگیں اور آزان بھی ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرے بندوں کا اچھا سوچو تو میں تمہارا اچھا سوچوں گا اور اسی لئے ہمیشہ دوسروں کے لئے بھی اچھی دعائیں کرنی چاہیے اور اپنے لئے بھی اور بچوں کے لئے میں لینج باکس تیار کر رہی تھی بچوں نے سکول جانا تھا سکس ٹھارٹی پہ ان کی بین آ جاتی ہے یہ لوگ سکول چلے جاتے ہیں اور مارننگ کی روٹین میری یہی ہوتی ہے کہ میں صبح فائیو ٹھارٹی پہ اوٹ جاتی ہوں اور ابھی یہ لیپٹ آور چکن رکھا ہوا تھا میرے پاس اس کا میں نے ان کو برگر بنا کے دے دیا اور ساتھ میں میں نے ان کو بسکٹ دیئے تھے اور بسکٹ میں بھی دونوں کی الگ الگ چوائز ہے ایک کو کچھ کھانا ہے ایک کو کچھ کھانا ہے تو ایک آد میں بسکٹ بھی رکھ دیتی ہوں اور ان کا جو ہے سکول کا ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس لئے ان کو زیادہ لینج میں چیزیں دیتی ہوں تاکہ سارا دن ان کا صحیح گزرے اور صبح صبح تو ان لوگوں سے کچھ کھایا ہی نہیں جاتا اور آسمان کا کلر اتنا خوبصورت ہو رہا تھا اور بس دل سے دعائیں نکل رہی تھی کہ اللہ پاک بس سب کے حالات ٹھیک کر دے مہنگائی بہت ہے بہت زیادہ مہنگائی ہے بس اللہ پاک سب کی مشکلوں کو آسان کر اور سب کے لئے آسانیاں پیدا کر یہی دعائیں کر رہی تھی تذبیح پڑھ رہی تھی اچھا جی اب دوپہر کا ٹائم ہو گیا تھا تو میرے پاس یہ رائس رکھے ہوئے تھے دوسرے ایک دن پہلے کے تو میں نے سوچا چلیں اس کے ٹرماتر والے رائس بنا لوں بہت مزے کے بنتے ہیں پیاس کو میں نے فائی کر لیا تین ادھر ٹرماتر ڈال دی ہے اور ہری مرچے آپ نے اس میں زیادہ ڈالنی ہے پانچ سے چھے ہری مرچے جتنے آپ کے چاولوں سے حساب سے آپ نے ہری مرچے لینی ہے اور آپ نے کالی مرچ لینی ہے اور بلیک پیپر لینا ہے وہ نمک لینا ہے لگ سے بھی فائی کر کے ڈال سکتے ہیں تو وہ چائنیز کی طرح ہو جائے گا میں نے اسی میں ڈال دیا تھا اور اب میں اس میں چاول ایٹ کر دوں گی اور بہت مزے کے یہ چاول لگتے ہیں ٹرماتر جتنے ہوں گے اتنے مزے کے لگیں گے اب آگیا جی شام چائے کا ٹائم اور اب نمک پارے چائے کے ساتھ کھانا کس کس کو پسند ہے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا اور مجھے بہت پسند ہے اور میں بہت شوق سے کھاتی ہوں لیکن اب کم کھاتی ہوں تو ہم شہری لوگوں کی کیا روٹین ہیں کیسے ہم لوگ اپنا پورا دن گزارتے ہیں گاؤں کے لوگ کی روٹین بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور ہم شہر میں رہنے والوں کی بھی روٹین بہت اچھی ہوتی ہے تو ابھی ہم جا رہے تھے جہاں ہم جا رہے تھے وہاں تقریبا ہم ایک سال کے بعد جا رہے تھے اور ایک سال ہو گیا تھا ہمیں اور یہاں کی ویڈیو میں اکثر پہلے شروع شروع میں بہت بناتی تھی اور آپ لوگ پسند بھی کرتے تھے اچھا یہ میرا ڈریس ہے یہ میں نے کرتی لی تھی پاپولر والوں کی اور مجھے میں نے یہ سیل میں لی تھی اور بہت اچھی کرتی تھی کمفٹیبل تھی اس کا جو سٹف تھا بہت اچھا تھا اچھا آپ اس کے اگر پرائز پوچھیں گے کمنٹس باکس میں تو میں آپ کو ضرور بتا دوں گی یہ میں نے سیل میں لی تھی اس کے ساتھ یہ میں نے دوپٹا لے لیا تھا اور اس کی پیکوں میں نے کروالی تھی اس طرح کا میں نے اس کے ساتھ ٹراؤزر پہنا تھا بہت اچھا لگ رہی تھی یہ کرتی اور پاپولر والوں کی تھی میں آپ کو برینڈ دکھا رہی ہوں تو آپ لوگ کمنٹس باکس میں اس کے پرائز پوچھیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گی تو جناب آپ ہم آگئے ہیں جہاں میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ایک سال ہو گیا ہم لوگ لکی ورن مال جو ہیں نہیں گئے تھے اور بس کچھ مصروفیات تھی کچھ مہنگائی تھی اور بس کچھ میرے ہزبن کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا سنڈے کو بھی وہ چلے جاتے ہیں پورا ویک کام کام میں ان کا گزر جاتا ہے تو ون یئر ہو گیا تھا اور یہ جو یہاں پہ بناوا تھا میں ایک دم یہ دیکھ کے ڈر گئی جب میں نے اوپر دیکھا تو میں نے کہا چھوٹے چھوٹے سے بچے جو ہیں اوپر چڑ گئے ہیں لیکن جب میں نے دیکھا تو وہ اسٹیچو تھے لیکن اچانک دیکھ کے میں ڈر گئی ابھی میں اس کو اور بھی آپ کو دکھاؤں گی اور یہ بالکل جو ان کا بیسمنٹ میں جو بناوا ہے بیٹنی کی سیٹنگ اس کے اوپر انہوں نے اس طرح کا بنایا ہوا تھا اور یہ سارے یہ چیزیں بھی بہت اچھی لگ رہی تھی سوپا سیٹ اور یہ ساری ریکروشن کی پیس اور بس یہی دل چاہ رہا تھا کہ بڑا سا گھر ہو اور اس طرح کی چیزیں انسان رکھے انسان خواہش تو کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پوری بھی کرتا ہے اور جو دعائیں آپ دل سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی سنتا ہے ہمیشہ پوزیٹیو رہنا چاہیے حالات جیسے بھی ہوں اور اب ہم کار فور میں آ گئے تھے اور بس تھوڑی چھوٹی موٹی سی بھوک لگی تھی ہلکی پھلکی بھوک میں ہلکا پلکا ٹک تو ہم نے نہیں کھایا تھا اور بس یہاں کے ریٹ دیکھ کے ہمارے تھوڑے سے ہوش اڑ گئے تھے کیونکہ جب ہم پہلے آئے تھے ایک سال پہلے تو ریٹ کچھ اور تھے اور اب یہاں کے ریٹ کچھ اور ہو چکے تھے تو میں سیلڈ بنواری تھی سیلڈ مجھے بھی پسند ہے میرے ہزبن کو بھی پسند ہے اور بچے ہمارے یہ سیلڈ نہیں کھاتے میں اور میرے ہزبن کھاتے ہیں تو سیلڈ یہاں کی اچھی ہوتی ہے تو ہم سیلڈ بنوارے تھے اپنی مرضی سے جو جو چیزیں آپ نے ہو گئی تھی لیکن بس ہم نے تھوڑی سی پھر اس کو بنوائی لیا تھا کیونکہ کتنے دنوں کے بعد ہم لوگ یہاں آئے تھے اور یہاں کی سیلڈ ہم مس کر رہے تھے کار فور کی اور بس یہی چل رہا ہے ہر کوئی مہنگائی کا رونا رو رہا ہے بس اللہ پاک سب کے حالات اچھے کرے اور اللہ پاک سب کی مشکلیں آسان کرے تو جو میری زینب ہے وہ جو ہیں وہ نہیں کھاتی ہیں سیلڈ تو وہ پیزا پائے لے رہی تھی اپنے لیے اور ہم نے چنہ چاٹ لی تھی وہ میری چھوٹی علی بیٹی اور میں شوق سے کھاتے ہیں تو ہم نے سب ایک ایک چیزیں ایسی لے لی تھی اور مل جل کے ہم نے سب کچھ پا لیا تھا اور چنہ چاٹ یہاں کی اچھی تھی بس یہاں اس میں پاپڑی نہیں تھی بس وہ کمی تھی اور یہ جو پیزا پائے ہے وہ بس اوکے تھا بس پہلے جو پیزا پائے ہم لوگ لیتے تھے وہ زیادہ مزی کا ہوتا تھا اور بس یہاں پہ ہم نے پھر یہ سب چیزیں مل جل کے کھائیں اور یہ چوکلیٹ کا کچھ چھوٹی علی بیٹی نے لیا تھا وہ سب چیزیں ہم نے رکھے کارکور میں جو سٹنگ ایریا ہے وہاں پہ ہم نے بیٹھ کے کھایا اور انجوائے کیا کیونکہ جب بہت دنوں بعد آپ کسی جگہ پہ آتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اور اب ہم جو ہیں کھا رہے ہیں چلیں آجائیے چنہ چاٹ اور یہ کوٹ سالات جو ہے جس کو کوٹ سالات کہتے ہیں آج یہ کھائیے ہمارے ساتھ اور انجوائے کیجئے اور ہم نے بھی بہت انجوائے کیا بہت مزہ آیا بہت اچھا لگا اور ہم سب نے مل جل کے ساری چیزوں کو کھایا اور اس طرح سے شیئر کر کے چیزیں کھانا بہت اچھا لگتا ہے یہ نیچرہ نہیں لیا تھا اور یہ میٹھا بہت تھا اور مجھے اتنا میٹھا بلکل پسند نہیں ہے اور مجھے اس طرح کی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں چینہ چاٹ ہو گئی اور یہ گول گپے یہ چیزیں مجھے بہت پسند ہیں اور چاٹ یہاں کی انہوں نے ابھی شروع کی ہے اور اچھی تھی پرائز بھی بس ٹھیک تھے ون فورٹی نائن یعنی کہ ون ففٹی اس طرح کی پرائز تھے اور اچھی تھی چاٹ اور میری بیٹی یہی گئی تھی بس ہمیں اس میں پاپڑی کی کمی لگ رہی ہے اور یہ تھوڑا سا مال کا مال کی میں نے ویڈیو بنائی تھی میں کہا چلیں تھوڑا سا یہاں کی یادگاریں کیونکہ یہاں پہ بہت کمی آنا ہو گیا اب تو ہمارا اور یہ کلفی یہاں پہ آکے کون کون کھاتا ہے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا بہت ہی مزے کی ہوتی ہے اور ہم جب یہاں آتے ہیں تو یہ کلفی ضرور کھاتے ہیں اور کون کون لکی ون آکے یہ والی کلفی کھاتا ہے اور لازمی کھاتا ہے ہم لوگ تو جب بھی ہمارا آنا تھا تو یہ کلفی ہم ضرور لیتے ہیں چاہے ایک لیں چاہے دو لیں لیکن شیئر کر کے کھاتے ہیں اور بہت ہی اچھا لگتا ہے تو کلفی بہت بزیک ہوتی ہے اور اس کے پیسے بھی مناسب ہیں اتنی کوئی میں خاصے ایٹی کی ہے یہ اب ایٹ پہلے ہی یہ ففٹی کی ملتی تھی اب یہ ایٹی کی ملتی ہے اور یہ میں اوپر سے آپ کو دکھا رہی ہوں جب یہ میں نے نیچے سے تو میں یہی سمجھ دی کہ بچے کیسے اوپر چڑھ گئے چلیں میری ویڈیو کا اچھی لگے لائک شیئر کریں کہ اللہ حافظ